بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صلات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج دو جلائی دو ہزار بائی سے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے سورہ بکرہ کی آیت بیالیس میں ارشاد باری تالہ ہے اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے متعلقہ تازہ ترین اپ ڈیٹ جاننے کے لیے میرے دونوں چینل کو دیکھتے رہیں دوسرے چینل کا لنک ڈسکرپشن اور کمیٹس باکس میں پن اپ ہے اسے بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کو فوری طور پر ملتی رہیں متحدہ عرب امرات کے محکمہ موسمیات نے کہا کہ 6.3 شدت کا زلزلہ جروبی ایران میں آیا ہے متحدہ عرب امرات اور سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں کوئی اس کا اثر نہیں ہوا ہے متحدہ عرب امرات میں محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کے جنوبی علاقوں میں آج صبح یعنی ہفتے کی رات 6.3 کی شدت کا ریکٹر سکل کے لحاظ سے زلزلہ آیا مرکز نے تصدیق کی کہ متحدہ عرب امرات اور دیگر خلیجی ممالک میں اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے تاہم اس کا اثر کسی بھی لیول پر نہیں پڑا ہے سعودی میک میں پاسپورٹ کی جانب سے غیر ملکی افراد کو ایک بار پھر سے مطلع کر دیا گیا ہے کہ چاہے آپ کا پروفیشن اکامے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہو انجینئر ہو پروفیسر ہو یا ورکر ہو لیبر ہو کسی بھی لیول پر سعودی عرب کے قوانین کے مطابق اگر آپ نہیں چلیں گے تو کاروائی کی جائے گی بہت سرے غیر ملکی افراد نے یہ سوال کیے کہ ان کا اکامے کا پروفیشن ڈاکٹر ہے اور وہ چھٹی پر گئے تھے اور وہ دوبارہ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں کیا قوانین میں کسی پروفیشن کے لحاظ سے کوئی رعائت ہے یا کہ نہیں کیونکہ سعودی عرب کے قوانین کے مطابق غیر ملکی افراد پر دوبارہ سے کئی عرصے تک یعنی کئی سالوں تک پبندی لگ جاتی ہے تو اس کے جواب میں سعودی مکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب سے جانے والے وہ تمام غیر ملکی افراد جاہے ان کے اکامے پر کوئی بھی پروفیشن ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا قوانین سب کے لئے یقصہ ہیں وہ غیر ملکی افراد جو سعودی عرب سے چھٹی پر گئے اور واپس نہیں آئے ان پر دوسرے ویزے پر آنے کے لحاظ سے یعنی ورک ویزے کے لحاظ سے تین سال کی کم سے گم پبندی لگ جاتی ہے اور اس پبندی کا آغاز چھٹی ختم ہونے کے اگلے دن سے ہوتا ہے جوازات کے کمپیٹر سسٹم میں یہ تمام چیزیں آٹومیٹک اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں لہٰذا غیر ملکی افراد کسی ایجنٹ کے چکر میں نہ پڑیں اور یہ بات نہ سمجھیں کہ ان پر سعودی عربیں آنے کے لحاظ سے پبندی ختم کر دی گئی ہے اور وہ سعودی عرب آ جائیں گے یاد رکھیں پاکستان میں اس وقت جو اہم سیٹ اپ سعودی عرب کی حکومت نے قائم کیا ہے اس کے مطابق ویزا ہی اس وقت جاری نہیں کیا جاتا جب تک یہ پبندی برقرار رہتی ہے لہٰذا کسی بھی ایجنٹ کو ایکسٹر رقم دینی کی کوئی ضرورت نہیں ہے سعودی عرب میں وزارت سہت کی جانب سے کہا گیا کہ الحمدللہ مملکت کے مختلف ریجن میں روزانہ کی بنیاد پر کرونا کیسس میں کمی ریکارڈ پر آ رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں چھ سو پچیس کرونا کیسس کی تصدیق ہوئی جبکہ سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد نو سو اکتر کے قریب ریکارڈ پر آئی ہے سعودی وزارت سہت نے واضح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پچاس سال سے زائد عمر کے وہ افراد جنہوں نے کرونا کی بوسٹر ڈوز لگوائی ہے انہیں آٹھ ماہ گزر چکے ہیں وہ احتیاط کے پیش نظر دوسری بوسٹر ڈوز لے لیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ اس مرس کے خلاف ان کی جسمانی قوت مدافعت کمزور نہ ہو اور وہ بہتر انداز میں صحت مند زندگی گزار سکیں سعودی دارہ حکومت ریاد میں دو سعودی لڑکیوں کو ہتھیار کے بل پر دھمکانے اور مارپیٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عوامی ادارے کے سامنے خواتین جمع ہیں نوکچو کے بعد مارپیٹ شروع ہو جاتی ہے ریاد پولیس نے اس پورے واقع کی تفصیل کے لحاظ سے بتایا کہ سعودی لڑکیوں پر حملے میں شامل تینوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے ریاد پولیس کے ترجمان نے مزید بتایا کہ متاثرہ لڑکیوں نے شکایت درج کرائی تھی کہ ان پر دو خواتین نے حملہ کیا جبکہ ایک شخص نے ہتھیار دھکا کر دھمکی دی اور پھر تینوں فرار ہو گئے سعودی پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ تینوں افراد جس میں دو خواتین اور ایک مرد شامل ہیں دو سعودی خواتین ہیں اور ایک مقامی شہری ہے پوچھ گچھ کی کاروائی مکمل کر لی گئی ہے سوشل میڈیا سارفین نے پورے واقعے پر کافی نرازگی کا اظہار کیا ہے سعودی میک میں پاسپورٹ جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں موجود وہ تمام غیر ملکی افراد جو فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اگر یہ اپنے ملک پر گئے اور وہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد انہیں اس نئے بچے کے لیاز سے نیا ویزا جاری کرانا ہوگا متعلقہ سفارد خانے سے رجوع کر کے اس بچے کے لیے نیا ویزا جاری کروائیں سفارد خانہ اس نئے بچے کے لیاز سے انٹری ویزا جاری کر دے گا سعودی سفارد خانے میں ناملود کی انٹری ویزا جاری کرانے کے لیے لازمی ہے کہ بچے کا جدہ پاسپورٹ اور برد سیٹیفکیٹ ہو اس پر ویزا انٹری لازمی ہونی چاہیے سعودی میک میں پاسپورٹ نے مزید کہا کہ سعودی سفارت خانے سے جاری کرائے جانے والے انٹری ویزے پر مملکت آنے کے بعد بچے کا الگ سے اکامہ بنایا جائے گا جو کہ لازمی ہے اکامہ جاری کرانے کے لیے قوانین کے مطابع غیر ملکی اہل خانہ پر آئید فید جو کہ مہانہ کے لحاظ سے چار سو ریال لی جاتی ہے وہ لازمی جمع کرانی ہوگی اکامہ کارڈ کے لیے نوملود بچے کی رنگین تصویر جس کا سفید بیک گراؤنڈ ہوگا مقررہ فارم کے ساتھ جمع کرائے جائے گی تاکہ اکامہ کارڈ جاری کیا جا سکے سعودی عرب میں گولڈ مارکٹ کے لیانے سے قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر کمی کی جانب جا رہی ہیں لہٰذا وہ غیر ملکی بھائی جنہوں نے گولڈ لینا ہو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یاد رہے چوبیس کے رات کا ایک گرام سونے کی قیمتیں جمعہ کی صبح تک دو سو اٹھارہ ریال تھی جو کہ کم ہو کر دو سو سترہ ریال ہو گئی جبکہ یہی قیمت شام تک دو سو سولہ ریال تک پہنچ گئی ہے روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب میں گولڈ کے ریٹ میں کمی دیکھی جاری ہے سعودی عرب میں بائیس کرٹ کا گولڈ جو ہے وہ پاکستان انڈیا کے چوبیس کرٹ کے گولڈ سے زیادہ بہتر ہے لہٰذا آپ تمام بھائیوں کو یہی مشورہ ہے کہ بائیس کرٹ کا گولڈ لے لیا جائے سعودی عرب میں آن لائن کاروبار روزانہ کی بنیاد پر کافی زیادہ پھیل رہا ہے اسی بنیاد پر سعودی ہیریٹیج کمیشن نے سعودی عرب میں مقامی کاروبار کو با اختیار بنانے کے لیے آن لائن شاپنگ پلیٹ فارم نون کے ساتھ تعاون کا ایک معاہدہ کر لیا ہے سعودی خبرسان اداروں کے مطابق اہم معاہدے کے لحاظ سے کمیشن کے ہیڈکوارٹر میں ایک تقریب منقت کی گئی جس میں ہیریٹیج کمیشن کے سی او کی جانب سے آن لائن پلیٹ فارم نون کے جرنل منیجر سے اہم معاہدہ کر لیا گیا اس معاہدے کے تحت سعودی کاریگر نون کی محالی پروگرام کے ذریعے زیادہ زیادہ کسٹمرز تک رسائی حاصل کر سکیں گے اور بہترین لیول پر آن لائن ان سے کاروبار کیا جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہوم ڈیلیوری سرویسز کے لحاظ سے سعودی نوجوان اور لڑکوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا غیر ملکی افراد بھی اس اہم شعبے میں وسیع پیمانے پر کام کر رہے ہیں مگر تازہ ترین جو اپ ڈیٹ پچھلے دنوں آئی تھی اس کے مطابق سعودی حکومت ہوم ڈیلیوری سرویسز میں سعودی لڑکے اور لڑکیوں کو لانے کے لیے بہت بہترین لیول پر کام کر رہی ہے لہٰذا آنے والے دنوں میں مزید اقدامات اس لحاظ سے ہوں گے اور غیر ملکی افراد کو اس اہم شعبے سے فارق کیا جائے گا